چنڈیگرڈ میں تین مہینوں میں گیارہ بارہ ہزار نئی گاڑییں چنڈیگرڈ کی سڑکوں پہ آ جاتی ہیں اور روزانہ آج کے دن ہمچل پنجاب ہریانہ سے جو اردگرد کے علاقے ہیں وہاں سے کم سے کم سوہ لاکھ گاڑی چنڈیگرڈ میں آتی ہے اس کے قارن جتنا ہمارے یہاں کے ٹریفک پہ بزن پڑتا ہے جو یہاں ٹریفک جیم رہتے ہیں آپ کو جگہ جگہ دیکھتے ہیں اس کے سمدھان میں ایک اوشک چیز یہ ہے کہ میٹرو بنائی جائے چنڈیگرڈ میں اور یہ میٹرو صرف چنڈیگرڈ کے دس کلومیٹر کے لیے نہیں ہے یہ اردگرد کے پچاس ساٹھ کلومیٹر تک اور آگے کے لیے بڑھ کے بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے میٹرو کی ضرورت ہے وہ پرانت اپنی اپنی جگہ کا اس کا خرچ کریں گے چنڈیگرڈ کے لیے تو صرف چنڈیگرڈ کے بیچ میں ہوگا اور مجھے تاجب اس بات کا ہے کہ پہلے تو شرمتی کرن کھیر جب سندسے یہاں سے بنی انہوں نے بھی اس کا سمرتن کیا اس وقت کے جو منتری تھے اربن ڈیویلٹمنٹ انہوں نے بھی اس کا سمرتن کیا اور ہمارے یہاں سے گورنر تھے شریف سولنکی جی انہوں نے بھی اس کا سمرتن کیا کہ ہم اس کو چاہتے ہیں چنڈیگرڈ سے یہاں کے وہ پرساشک تھے لیکن اچانک کہاں کیا مول لیا وہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں میٹرو تو چنڈیگرڈ کو برباد کر دے گی یہ کہا جا رہا ہے آج کے دن برباد کیسے کر دے گی یہ سارا شہر کھو دیا جائے گا میٹرو کو بنانے کے لیے ان کو شاید اس بات کا معلوم نہیں کہ ٹنیلنگ کا پروسیس ہے نیچے نیچے سے بنتی ہے اور چنڈیگرڈ شہر میں ساری نیچے سے بنے گی بلکل پچھ حصہ ایک لاسٹ سیکٹر جیسے ٹریفک چونک ہے ہمارا جات ستائیس والا چونک ہے وہاں سے لے کے آگے ہریانہ کو جائے گی تو وہاں اوپر بنے گی اسی حساب سے ادھر ہائی کورٹ سے لے کے باہر تک چنڈیگرڈ کے انڈرگراؤنڈ ہوگی اوپر کا ایک سیکٹر اخیر لی طرف باہر نکلے گا تو شہر کی سندرتہ برقرار رہے گی اور ایک بہت شاندہ ٹریفک یہاں ایک سادھن مل جائے گا جس کی اس کی جگہ مانو ریل کہہ رہے ہیں بلکہ مانو ریل کے کتنے پیلرز بنیں گے جگہ جگہ آپ ان کا اندازہ لگائیے اور وہ چالیس میٹر اچھے ہوں گے چالیس میٹر اچھا شہر کو خراب کر دے گی شہر کے سکائی لائن کو کیا یہ کر دے گی اور پھر خرچے کی بات کہی جاری ہے اگر اتنے بڑی تعداد میں گاڑیاں باہر سے آتی ہیں ان کو وہ میٹروں پر زوجانہ سفر کرنا کہیں سستہ رہے گا نہ کہ اپنی کاریں لے کے آئیں کاروں کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ٹریفک جیم ہوتا ہے وہاں بیٹھیں گے یہاں پہنچ جائے گا اور چنڈی گرڈ کے بیچ میں جو لاسٹ میل بولتے ہیں ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک انوارے ہے جتنی دیر تک ہم میٹرو کا فیصلہ نہیں کرتے اتنی دیر تک ہم اس سمسیہ سے جوجنے کے لیے اس کو لٹکائے جا رہے ہیں اور دیری کر رہے ہیں وہ ویلم شہر کو مہگا پڑے گا